بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں آپ کا دوست اجاز دوستو میرے چینل پر موسٹلی آپ کو جابز اور امنسٹری کی اپ ڈیٹ ملے گی تو آج میں آپ لوگ کے ساتھ ایک بہترین جابز کی اپ ڈیٹ شیئر کرنے جا رہا ہوں جو جو اٹامک انرجی پاکستان اٹامک انرجی کی طرف سے بہت سی جو ہے ویکنسیز کا اعلان کیا گیا ہے جس میں جو انہوں نے تعلیم مانگیا ہے وہ میڈل سے لے کر ماسٹر ایم فل پی ایچ ڈی والے اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کی جو ایج انہوں نے مانگیا ہے وہ ہے ایٹین جیئر سے لے کر فورٹی فورٹی فائیو جیئر تک کے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں تو دوستو اس میں میل فی میل دونوں اپلائی کر سکتے ہیں بہت ہی بہترین ویکنسیز ہیں ٹھیک ہے اس میں آپ لوگ نے اپلائی لازمی کرنا ہے تو دوستو یہاں پہ آپ لوگ کے ذہن میں سوال اٹھ رہا ہوگا کہ ہم اپلائی کیسے کریں گے تو دوستو آپ کا بھائی کس لیے ہے میں آپ لوگ کو مکمل طریقہ بتاؤں گا کہ آپ لوگ نے اپلائی کیسے کرنا ہے ریجسٹریشن کیسے کرنی ہے اور سٹیپ بائی سٹیپ آپ لوگ نے اپنا ڈیٹا کیسے پٹ کرنا ہے اور کیسے آن لائن اپلائی کرنا ہے کوئی اس کا ٹیکس نہیں ہے کوئی بینک فیس نہیں ہے بلکل فری آپ لوگ نے اس پہ اپلائی کرنا ہے تو دوستو میری آنے بھی لی ویڈیو کا انتظار کرنا ہے آپ لوگوں نے بہت ہی جلد میں ویڈیو اپلوڈ کروں گا انشاءاللہ تو دوستو چلیے بغیر ٹائم ویسٹ کیے اپنے لیپ ٹاپ کی سکرین کی طرف وہاں پہ میں آپ لوگ کو اڈوائیزمنٹ شو کراتا ہوں کہ اس میں کیا کوالیفکیشن ہے کیا ایج ہے اور کیا ان کی جو ہے رکائرمنٹ ہے تو چلیے اچھا تو دوستو آپ لوگ نے کہا کرنا ہے اپنا کوئی سا بروزر اوپن کرنا ہے یہاں پہ آپ لوگ نے لکھنا ہے سترہ زیندی ٹھیک ہے اس پہ کلک کرنا ہے اور اسے سرچ کر لینا ہے جیسے سرچ کرو گے تو آپ لوگ سامنے اس طرح کا جو لنک آئے گا یہاں پہ آپ لوگ نے کلک کر دینا ہے جیسے ہی کلک کرو گے ٹھیک ہے تو آپ لوگ کے سامنے اس طرح کا پیج اوپن ہو جائے گا تو دوستو جیسے یہ پیج اوپن ہوگا تو یہاں پہ نیچے سکراؤڈ کرنا ہے دیکھیں یہ دیکھیں لکھا ہوا ہے پبلک نوٹس ٹھیک ہے ویو تو یہاں پہ کلک ہیار لکھا ہوا ہے اس پہ آپ لوگ نے کلک کر دینا ہے جیسے ہی کلک کروگے تو دوستو یہ دیکھیں آپ لوگ کے سامنے جو ہے نیچے پوسٹ آ گئی ہیں یہاں پہ میں آپ لوگ کے ساتھ ایڈوٹائزمنٹ شو کرتا ہوں یہ دیکھیں ایڈوٹائزمنٹ ویو اس پہ آپ لوگ نے کرنا ہے کلک تو دوستو جیسے ہی کلک کرو گے تو آپ لوگ کے سامنے جو ہے ایڈوٹائزمنٹ آ جائے گا تو آپ لوگ نہیں کیا کرنا اس کو اچھی طرح ریڈ کر لینا ہے میں بھی آپ لوگ کو تھوڑا سا اس کو پڑھ کے دکھاتا ہوں تاکہ ہماری ویڈیو لمبی نہ ہو اور ٹائم ویسٹ نہ ہو تو آپ کوشش کریں آپ لوگ خود اس طرح ڈانلوڈ کرنے کے بعد آپ خود اس کو ریڈ کر لیں اچھی طرح میں تھوڑی سی کنسٹرکشن بھی آپ لوگ کو بتا دیتا ہوں کہ اپلائی کون کر سکتے ہیں اس کے اوپر تو دوستو یہ دیکھیں پہلی جو ہے پوسٹ وہ جنرل منیجر کی ہے اس میں بی ایسی کالیفکیشن ہے ایم ایسی کالیفکیشن ہے پی ایچ ڈی کالیفکیشن ہے ٹھیک ہے اس کے نیچے یہ دیکھیں جو ہے پوسٹ کے نیم لکھوں ہیں کہ کون کون سے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں تو دوستو یہ دیکھیں اس میں جو ہے پہلی جو ہے اگر آپ کو پاس بی ایسی ہے تو تھارٹین یا کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے اگر ایم ایسی ہے ایم ایسی ہے تو پھر الہیمنٹ یا کا اگر پی ایچ ڈی ہے تو پھر ایٹھ یا کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے آپ لوگ کے پاس تو دوستو اس کے بعد پھر نیچے چلتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پر اس کی جو ہے پیکج بھی لکھا ہوا ہے ایک لاکھ پینس سٹھ ہزار پر منت ٹھیک ہے اس کے بعد جنرل میجن مینیجر آجاتا ہے کمپیوٹر سینس میں اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں تو اس میں بھی اسی طرح کی جو ہے بی ایسی لکھی ہوئی ہے ایم ایسی لکھی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ ایکسپیرینس بھی لکھا ہوا ہے اس طرح آپ لوگوں نے جو ہے اس کو پڑھ لینا ہے دوستہ اس کے بعد پھر نیچے چلتے ہیں یہاں پہ دیکھیں مینیجر آگیا ہے اس کے بعد جو ہے میتھمیٹکس اور فزیکس مینیجر میتھمیٹکس اینڈ فزیکس اس میں ایم ایسی ہونی چاہیے فاسٹ ویزن ٹھیک ہے اور سکسینڈیئر کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے اگر پی ایچ ڈی ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد آپ کو انہوں کے پاس ایکسپیرینس نیل لائے تو اس کے بعد پھر نیچے چلتے ہیں دوستہ یہاں پہ دیکھیں ایسیسٹنٹ مینیجر کی پوسٹ آگیا ہے اس کے نیچے لکھا ہوا ہے یہ دیکھیں کمپیوٹر کی ایرو سپیس کی اس کے لئے بی ایسی انجیننگ ہونی چاہیے ٹھیک ہے فاسٹ ویزن یا پھر ایم ایسی انجیننگ ہونی چاہیے تو اس میں جو ہے ایکسپیرینس جو ہے وہ بلکل نیل ہے تو اس کے بعد آجتے ہیں دوستو یہ دیکھیں ایسیسٹنٹ مینیجر کی ہے اس میں کمپیوٹر سینس اور آٹیفیشل اٹیلیجنس ہے اس میں بی ایس بی سی ایس ہونا چاہیے ایم ایسی ہونی چاہیے یہ جو ہے ان کے پاس یہاں پہ جو لکھا ہوا ہے آپ لوگوں کی ڈگری تو اس میں بھی ایکسپیرینس بلکل نیل ہے اس کے بعد آجتے ہیں ہمارے پاس ای ای این میتھیمیٹکس فزیکس اس میں ایم ایسی فاسٹ ویزن ہونی چاہیے ٹھیک ہے اور اس میں بھی ایکسپیرینس بلکل نیل ہے دکا کے سری پوسٹ ہیں جس میں ایکسپیرینس بلکل نیل ہے تو آپ لوگوں نے اپلائی لازمی کرنا ہے اپلائی کیسے کرنا ہے یہ دیکھیں یہ جو ہے لنک دیا ہوا ہے یہاں پہ یہ کیریئر جوب سترہ سہیں تھے ٹھیک ہے اسے آپ لوگوں نے لکھنا ہے اور اسے اوپن کر لینا ہے دوستو یہ جو لاسٹ ڈیٹ ہے اس کی ساتھ گیارہ دوہزار ایک ہے اس سے پہلے پہلے آپ لوگوں نے اپلائی کرنا ہے یہاں پہ آتے ہیں کسٹرکشن کے اوپر دوستو یہ دیکھیں جو ہے آل مینچن پوسٹ ایک سے لے کر نائن تک آپ لوگ جو ہے آپ کے جو ہے پچھلے کیریئر میں ان کے جو بھی آپ لوگوں کی ڈگری ہیں ٹھیک ہے ان میں ایک سیکنڈ ویژن اگر ہوگی تو آپ لوگ اپلائی کر سکتے ہو ادرواز اپلائی نہیں کر سکتے ٹھیک ہے اور ہاں فل اینوال سسٹم سکسٹی پرسنٹ اور جو ہے سمسٹر سسٹم ٹو پنٹ فائیو سی جی پی اے سے زیادہ ہونی چاہیے ٹھیک ہے تو دوستو اسی طرح ڈگری ڈبلوما سارٹفکیٹ والے بھی اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے مین پوائنٹ جو آپ لوگوں کو بتانے والا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھیں جو لیمیٹڈ پوست مینشن ایڈ سیریل نمبر وان تو تھری از فورٹی فائیو یئر ان کے پاس جو ایج ہے فورٹی فائیو یئر والے اپلائی کر سکتے ہیں پوست نمبر وان سے لے کر تھری تک تو اس کے بعد پھر اور جو مین چیز ہے یہ دیکھیں پوست نمبر فور سے لے کر نائن تک جو ہے اٹھارہ یئر سے لے کر تھری فائیو یئر تک کے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں انہوں نے لکھا ہے کلوزن گریٹ سے پہلے آپ لوگوں نے اپلائی کرنا ہے اور یہاں پہ ایک اور مین بات لکھی ہوئی ہے کہ آپ لوگوں نے ریٹن ٹیسٹ جو ہے وہ کراچی لہور اور اسلام آباد ان تینوں میں سے آپ لوگ ایک سیلیکٹ کر سکتے ہو اور ہاں ایک اور بات انٹرویو جو ہے وہ جسٹ اسلام آباد میں ہی ہوگا کہیں اور نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو دوستو انہوں نے یہ بھی بات لکھی ہوئی ہے کہ آپ لوگ کو کوئی خرچہ وغیرہ ٹی اے ڈی اے وغیرہ نہیں دیا جائے گا ٹیسٹ انٹرویو کے لیے تو دوستو آپ لوگ نے اپلائی لازمی کرنا ہے اس پہ ٹھیک ہے اگر آپ لوگ اپلائی کیے بھلو اور ہاں اپلائی کرنا نہیں آتا تو میری آنے والے ویڈیو کے انتظار کرو میری چینل کو سپرائی کرو تاکہ آپ لوگ کو بہت جلد وہ ویڈیو مل جائے اور آپ لوگ وہ ویڈیو دیکھیں آن لائن اپلائی کر سکیں وہ بھی بالکل فری ٹھیک ہے تو دوستو دعاوں میں یاد رکھنا آپ کا دوست اجاز اللہ حافظ